ہم احب بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ خطر بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا اس صورتحال کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنے والے حافظ محمد لائک خان نے بتایا کہ حکومت سے نمائندگی کارگرد ثابت ہوئی ریاستی وزیراعلا نے جنور متاثرین کو معویزہ ادا کرنے کا ٹھوستہ خون دیا صدر زلہ جبیت علمہ حافظ محمد لائک خان اپنی بیوہ کی وہ حق گوئی اور بروقت ملی مسائل کی جررت مندانہ نمائندگی کے معاملے میں زبادہ شورت حاصل کر چکے ہیں کئی احساس مسائل جن پر بہت سے ملی خائدین کسی نہ کسی مجبوری یا بیبسی کے تحت خاموشی اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں اس موقع پر بھی حافظ محمد لائک خان کی جررت مندانہ آواز حیوان حکومت کو چھوکانے اور راہ راست پر لانے میں اہم رول ادا کرتی ہے حالی میں ہماری ریاست تلنگانہ کے عاصف آباد جلے کے جنور مندل میں انتہائی سوچے سمجھے منظم و منصوبہ بن انداز میں فساد برپاک کیے گئے اور مسلمانوں کی ملاکوں کو شراخت کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا سائکڑوں چھوٹی بڑی دکانوں کو لٹا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی کاروں بائیکوں بالخصوص جس پر غریب ڈریور روزی روٹی کا انحصار کرتا ہے اوناٹوس کو بھی جلا دیا گیا اس منظم و منصوبہ بن فساد کے خلاف ریاست بھر میں مسلمانوں نے اپنے طور پر برمی کا اظہار کیا اور متاثرین فساد سے انصاف کا مطالبہ کیا جس پر وہاں کے چند پولیس عدداروں کا تبادلہ کر جا گیا جبکہ شواہد کی بنیاد پر ان کو ملازمت سے برطرف کر دیا جانا چاہیے تھا یہ حکمت کی پہلی جانب داری یا خاموش حمایت تھی جو فسادیوں کو حاصل ہوئی فساد کے بعد مسلمانوں نے انصاف اور خواتیوں کی گرفتاری کے مطالبے میں شدت لائی جس کے بعد مقدمات درج کرتے ہوئے گرفتاریوں کا آغاز کیا گیا مگر یہاں حیرت انگیز پہلو یہ سامنے آیا کہ خواتیوں کے ساتھ متاثرین پر بھی پولیس نے مقدمات درج کر دیئے بات یوں ہے کہ ایک صاحب کی دکان جل گئی اور جلانے سے پہلے فسادیوں نے اس دکان کو لوٹ بھی لیا مقدمہ دکان لوٹنے اور جلانے والوں کے ساتھ ساتھ اپنی دکان کی آگ بجانے والوں پر بھی درج کیا گیا حکمت کا انصاف یہ ہے کہ قاتل کے ساتھ مقتل پر بھی مقدمات درج ہوگا یہ نئے دور کا نیا دسور نیا قانون ہے تم مانو یا نہ مانو بہرحال پہلے مرحل میں چھے مسلمانوں کو مختلف سنگین دفاعات کے تحت مقدمات درج کرتے ہوئے جھیل بھی جا گیا باتیزہ مزید مقدمات اور گرفترےوں کی بھی اطلاعات حاصل ہوئی ہیں خبر ازی صدر جلاج امیت علماء نے دیا ساتھی خاہدین کی ہدایت پر جنور کا دورہ کیا تھا اور فساد میں متاثر ہونے والے مسلمانوں کی عملہ کو اور جادتوں کے نقصان کا تخمینہ تیار کروایا تھا اور وہیں سے صحفتی بیان جاری کیا تھا اور حکومت سے مداخلت کرنے اور منصفانہ تحقیقات کروانے اور حقیقی خاتوں کو گرفتار کرنے اور بے خصور مسلمانوں پر درج مقدمات سے درج بردار ہونے کا مطالبہ کیا تھا مریعباد صدابہ سہرہ ہو گئی اور مسلمانوں کی گرفتاریاں عمل میں لائے گئی جس کے بعد صدرزلہ جمعیت علماء نے بیرشتر حسد الدین عویسی اور حکومتی مشیر محمد علی شبیر اور اپنے ریاستی رفقہ کے ہمراہ ریاستی وزیالہ ریونتریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے جنور کی صورتحال پولیس کی منمانی اور بے خصور مسلمانوں پر مقدمات سے مطالبہ تمام تفصیلات سے آگا کیا اور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں پر آئید مقدمات سے درج برداری اختیار کی جائے اور فیل فور فساد کے متاثرین کو ان کے نخصانات کا تقمینا بناتے ہوئے معاویزے کی ادائی کی جائے سنجیدہ سمعات کے بعد ریاستی وزیالہ ریونتریڈی نے اس معاملے کی جانچ اور متاثرین کو حکومت کی جانب سے معاویزہ ادا کرنے کا ٹھوستہ یقن دیا جس پر صدرزلہ جمعیت علماء نظام بات حافظ محمد لائی خان نے اپنے دورے ایوٹ پلی کے موقع پر صافت کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے دیاستی وزیالہ ریونتریڈی سے جلی ازار تشکر کیا اور کہا کہ وزیالہ نے فساد کے تمامی متاثرین کے ساتھ جلدہ جلد انصاف کرنے اور مناسب معاویزہ دینے کی بات کی ہے حافظ محمد لائی خان نے کہا کہ ہم مسلمانی نہیں بلکہ تمامی طبخات کے وہ افراد جن کا نقصان ہوا ہے ان کو بھی معاویزہ دینے کی بات کرتے ہیں ہمارے پیش نظر تلنگانہ میں امن و آمان کی برخراری ہے فرقہ پرستہ ناصر چاہتے ہیں کہ یہاں کی گنگا جملی تحزیب متاثر ہو مگر ہم ان فرقہ پرستوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے بلکہ بھائی چارے کو پروان چڑھانے کے اقدامات کریں گے میں ایک ضروری اور احبار یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جائنور میں جو پسادات ہوئے اور جو لوگوں کا جانی نفسان ہوا مالی نفسان ہوا جانی نفسان تو کچھ نہیں ہوا اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کے صدر محترم اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کی ہدایت پر نظام آباد سے ہم اور ایک وفت جناب پہرشتر اسکتی نویسی صاحب اور محمد علی شبیر صاحب کی خیادت میں چیف منسٹر تلنگانہ سے ملاقات کیے ہیں اور چیف منسٹر صاحب نے یہ اس نمائندہ وفت کو تحقن دیا کہ اب مزید کوئی گرفتاری کسی بے خصور کی نہیں ہوگی اور جن کا مالی نقصان ہوا ہے بہت ہی انخریب وہ تمام لوگوں کا جن کے دکانات مکانات کا نقصان ہوا اس کی بھی پابجائی کریں گے اور محافظہ ادا کریں گے اس پر ہم آج تمام علماء کی موجودگی میں حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ جو وعدہ کیے ہیں وہ وعدہ وفا کریں گے اور جینور میں تمام طبخات کے اتحاد کے لیے سب کوشش کریں گے سی ایم صاحب نے سب کے لیے جن جن کا نقصان ہوا چاہے وہ آدھی باسی ہو یا مسلمان ہو یا کون سے بھی تبخیقہ ہو ان نقصان زیادہ افراد کی معاوضہ اور ان کی مالی مدد کرنے کا تحقن دیا ہے اس پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہمارا سٹیٹ ہماری ریاست پر آمن رہے یہاں پر کسی قسم کے اس طرح کے ناخشگار واقعے پیش نہ آئے ریاست کی پر آمن کے لیے ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر آمن باقی رہے فرخہ پرستوں کی نظر سے ہماری ریاست بلکہ ہمارا پورا ملک محفوظ رہے آرمور جمعیت علمہ کے انتخابات حافظ شیخ ابراہیم مسلسل چوتھی مرتبہ صدر متقیب حافظ محمد لائی خان نے مبارک بات دی آرمور صدر نے اپنی سابقہ کارکردگی کی ریپورٹ پیش کی صدر زلہ جمعیت علمہ حافظ محمد لائی خان کی صدرات میں جمعیت علمہ آرمور کی نئی باڈی کی تشکیل کے لیے انتخابات عمل میں لائے گئے انتخابات میں صدر زلہ جمعیت علمہ حافظ محمد لائی خان کی جدہ جہد کے بعد اس کو بائزت رہائی ملی ایک بہت بڑا جلسہ حالات حضرہ اور ہماری زمیداروں کے انوار پر منعقد کیا گیا اسی دوران جمعیت علمہ آرمور میں دفتر کا بھی خیام عمل میں لائے گیا مانیپور واقعی کے غلاف احتجاج منظم کیا گیا ایک نو مسلم کو آپریشن کے لیے امداد کی ضرورت تھی اس کو امداد فراہم کی گئی یونیفرم سیول کورٹ کے سیزرے میں مفتیز محمود زبر جنرل سیکریٹری تلنگانہ واندرہ سے مستصبی ربط میں رہتے ہوئے بہت بڑے پیمانوں پر تمام مندالوں میں جوربیداری مہم چلائی گئی فراس کیا وزیراعظم کی جانب سیشانہ رفصالت میں غصتہ کی خلاف بڑے پیمانے پر ریالی منعظم کی گئی واہنار متاثرین کے لیے من چلیززار دو سو روپے آرمور جنرل کی جانب سے امداد جمع کی گئی الغرض ایسے بہت سے کام ہیں جو آرمور جمع اتنے انجام دیئے ہیں اور کئی موقع پر مقامی کام کو مرم پیش کرتے ہوئے احتجاج کو درج کروایا گیا ہے وقت ترمی ممپیل کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہوئے مندالوں میں شوربیداری مہم چلائی گئی ہے آرمور محمد فلی پیرکٹ میں اوٹرلیس میں ناموں کا اندراج کروانے اور ناموں کی تصریح کروانے کے لیے بھی کیمپوں کا انعقاض عمل ملایا گیا جس میں تقریباً ایک ہزار سے زیاد نوجوانے کے نام اوٹرلیس میں شامل کروائے گئے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی تکمیل آرمور جمعیت نے کروائی اس موقع پر مولانا حاشم بیگ نے اجلاس کی کروائے چلائی مولانا حضمت اللہ صدر سریعب اور نظام بات حافظ آزغر غیمانی کی نگرانی میں انتخابات عمل میں آئے اس طرح متفقہ طور پر حافظ شیخ ابراہیم کو جمعیت علمہ آرمور ارشد مندی گروپ کے صدر کے حصے سے چوتھی منطبہ منتخب کیا گیا اور تمام ارہا گنزہ مشارعات کے بعد نائب شدور کے حصے سے عثمال علیہ حضروی اور مولانا مفتی کلیم کا انتخاب عمل میں آیا جبکہ حافظ عبدالوحید جنرل سیکرٹری محمد رزوان سیکرٹری اور جنرل سیکرٹریز میں حاسبیز عطاہ الرحمن حافظ فاروق خازین کے حصے سے جناب محمد یوسف معوین خازین حافظ نقیب اڈوائزر محمد سلیم اور حافظ عبیب اور عراقین جمعیت میں حافظ محمد عمران، حافظ سوحیل، محمد شاہد، میسیوہ، عبدالسامد، محمد فیروز، محمد جنرل، محمد شاہباز، محمد نوان، محمد شاہ نواز کو منتخب کیا گیا آج روز منگل بات نماز مغرق دفتر جمعیت علماء آرمور میں آرمور منڈل کا اجلاس انتخابی اجلاس منعقید ہوا جس میں آرمور کے جمعیت علماء کے انتخابات ہوئے حافظ شیخ ابراہیم صاحب متققہ طور پر آرمور کے صدر منتخب ہوئے تمام لوگوں کی متققہ آرہا سے آپ صدر اور نائب صدر میں جناب عثمان حضرمی صاحب اور اسی طرح حافظ عبدالوحید صاحب اور مفتی قلیم صاحب کو نائب صدر بنایا گیا اور جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے محمد رزوان صاحب اور ان کے ساتھ دو سیکریٹری ہیں حافظ فاروق صاحب اور حافظ عطاور رحمت صاحب منتخب ہوئے خازن کی حیثیت سے جناب یوسف صاحب اور معامل خازن حافظ نقیب صاحب کو بنایا گیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاتھ یہاں کی جمعیت علماء آرمور جو حافظ ابراہیم صاحب کی صدارت اور قیادت میں چل رہی ہے آگے بھی بہت مضبوط اور مستحکم ہو کر چلے گی اور جو ارکان یہاں پر ان کا دعاون کیے ہیں ساتھ دیتے آتے ہیں اور وہ آگے بھی ان کا پہلے سے اور زیادہ ان کا ساتھ دیں گے اور جمعیت علماء کو مضبوط کریں گے اور یہ ٹیم جو باڈی بنی ہے یہ نئی تشکیل جو ہوئی ہے حافظ ابراہیم صاحب کی صدارت میں یہ لوگ پہلے سے زیادہ قوم ملت کی اور مرک ملت کی خدمت کریں گے انشاءاللہ ملت کی خدمت کریں گے